اسلام علیکم بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تھامس ایڈیسن وہ شخص تھا جس نے بلب ایجاد کیا تھا مگر زیادہ درست بات یہ ہے کہ تھامس ایڈیسن وہ شخص تھا جس نے اس ریسرچ کو مزید پروان چڑھایا اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ اس نے اس ایجاد کو ایک منافع بخش کاروبار کی شکل دی شاید آپ کو علم ہو کہ اسے سکول سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس کے اساتذہ کا خیال تھا کہ وہ ایک کند ذہن اور نکمہ انسان ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سکول سے نکالے جانے کے بعد ایڈیسن نے ٹافیاں اور میکزین فروخت کرنے شروع کیے جلدی اس نے ایک اخبار چھاپنا شروع کر دیا اور صرف ایک سال کے مختصر عرصے میں اس نے ایسے نڑکوں کی ایک ٹیم بنا لی جو اس کی ٹافیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اخبار بھی بیچنے لگے یوں وہ ملازم سے کاروبار کا مالک بن گیا آپ بھی یاد رکھیں کہ طاقت کا منبع آپ کی پروڈکٹ نہیں بلکہ آپ کا نیٹورک یا آپ کی ٹیم ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مضبوط متاثر کن اور مسلسل بڑھتی ہوئی ٹیم تشکیل دیں نوجوان ایڈیسن ایک نہ تھکنے والے اخبار فروش کے طور پر سامنے آیا اس نے مورس کورٹ بھیجنے اور وصول کرنے کا طریقہ سیکھا تاکہ ٹیلی گراف آپریٹر کی نوکری حاصل کر سکے اور جلد ہی وہ اپنے علاقے کا ایک اچھا ٹیلی گراف آپریٹر بن گیا اور یہی سے اس نے ملینئر بننے کا راز دریافت کر لیا ایک ٹیلی گراف آپریٹر کے طور پر اس نے دیکھا کہ جن چیزوں نے ٹیلی گراف کی ایجاد کو منافع بخش بنایا وہ لائنوں، خمبوں، جلد پیغام بھیجوانے والے سٹیشنوں کے جال اور تجربہ کار افراد تھے در حقیقت یہ نیٹ ورک یا جال کی طاقت تھی اس بات کو سمجھنے کے بعد ایڈیسن نے ایک ایسی کمپنی تشکیل دی جس نے برکی تاروں کے جال کو اس طرح پھیلایا کہ بلب سوسائٹی میں نفوذ پذیر ہو گیا اسی کمپنی نے ایڈیسن کو ملین ڈالر مین بنا دیا اور یہ کمپنی تھی جنرل الیکٹرک جس چیز نے ایڈیسن کے کاروبار کو انقلابی بنایا وہ روشنی والا بلب نہیں تھا بلکہ برکی تارے اور وہ خاص سٹیشن تھے جنہوں نے اس بلب کو روشن کیا اور یہ سب ایک نیٹ ورک اور ٹیم کا مرہون منت تھا رابرٹ کائساکی کہتا ہے کسی بھی میدان میں انہی افراد کا ستارہ چمکا ہے جنہوں نے نیٹ ورک تشکیل دیئے ہیں چند امیر ترین افراد کی مثالیں لے لیں سام والڈن نے لوگوں کے لیے چیزیں نہیں بنائیں بلکہ اس نے وہ نظام تشکیل دیا جو لوگوں تک چیزیں پہنچاتا تھا بلگیٹس نے کمپیٹر نہیں بنایا بلکہ اس نے وہ آپریٹنگ سسٹم بنایا جو ان کمپیٹرز کو چلاتا ہے جیف بیزوس نے کتابیں نہیں چھاپیں بلکہ اس نے آن لائن نظام ایمازون بنایا جو ان کتابوں کو تقسیم کرتا ہے آپ نے دیکھا طاقت کا ممبا پروڈکٹ نہیں بلکہ نیٹ ورک ہے اگر آپ بھی امیر تر ہونا چاہتے ہیں تو ایسا لاحے عمل اپنائیں جس سے آپ ایک طاقتور متاثر کن اور مسلسل ترقی کرنے والا نظام یا نیٹ ورک تشکیل دے سکیں ہر سوسائیٹی اور ملک میں ایسے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک افراد موجود ہیں جو اربون ڈالرز کا نیٹ ورک ادم سے وجود ملا سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کئی لوگ کر کے دکھا چکے ہیں میٹکاف قانون کے مطابق آپ کا نیٹ ورک ایک لیور کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ آپ کے وقت اور کوشش کو منافع میں بدل دیتا ہے ارشمیدس قدیم یونانی انجینئر جس نے لیور کے قانون کو دریافت کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ مجھے کھڑے ہونے کے لیے جگہ دے دو تو میں دنیا کو ہلا سکتا ہوں لیور کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے رسیوں اور پلیوں کو ایک نیٹ ورک تخلیق کیا اور اس نیٹ ورک کو جنگی جہازوں کے بیڑے کے ساتھ منسلک کر دیا جب سب کچھ تیار ہو گیا تو ارشمیدس نے لکڑی کے ایک شہتیر کے ذریعے اس نیٹ ورک کو حرکت دی اور وہ تمام جہاز پانی میں تیارنے لگے یہ تھی نیٹ ورک اور لیور کی طاقت رسیوں کے اس نظام کے ذریعے ارشمیدس نے ایک ایسا کام کیا جس کے لیے ہزاروں جوانوں کی مجموعی طاقت ترکار تھی اور رسیوں کا نظام در حقیقت کیا تھا ایک نیٹ ورک یا جال ڈیئر ویورز اگر آپ بھی بڑے کاروبار کا مالک بننا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اپنے نیٹ ورک کی اثر نو تشکیل کریں اور اسے پھیلانے کے بارے میں سوچیں گوڈ لک